بھارتی فلم ایم ایس تھونی میں دھونی کا کردار ادا کرنے والے بھارتی اداکار سوشان سنگھ راجپوت نے خودکشی کر لی سوشان سنگھ راجپوت اندینوں ممبئی میں رہاش پذیر تھے اور انہوں نے بیندرہ میں اپنے گھر کے اندر پنکھے کے ساتھ لٹے کر خودکشی کر لی یہاں آپ کو بتاتے چلنے کے سوشان سنگھ راجپوت بھارت کے ایک کلاس ایکٹر تھے اور ایم ایس تھونی فلم کرنے کے بعد سے وہ بھارت کے سپر سٹارز میں شمار ہوتے تھے ایم ایس تھونی میں ان کی اداکاری نو ڈاؤٹ مائنڈ بلوئنگ تھی اور اس اداکاری پر انہیں بیشمار ایوارز بھی ملے اور پچھلے کچھ دنوں سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ کافی ڈپریسٹ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک ہفتہ پہلے ان کی ایکس مینجر جس کا نام دشاہ سالن تھا اس نے خودکشی کی اور اب سوشان سنگھ راجپوت نے بھی خودکشی کر لی ان دونوں باتوں میں کوئی نہ کوئی لنک تو لازمی ہے لیکن بہارتی پولیس ابھی تک اس معاملے کی گہرائی تک پہنچنے سے ایک آثیر ہے سائرہ یوسف کی بہت ہی پیاری بیٹی نورے ہیں نورے بہت ہی سمجھدار بچی ہیں ان کی اکثر ویڈیوز انٹرنیٹ پر آتی رہتی ہیں سائرہ اور نورے میں مختلف اوکیزنز پر میچنگ ریسز پہنتی ہیں اور کیا ہی خوب لگتی ہیں دونوں جویریہ ساؤت کی بیٹی جنت اب ماشاءاللہ سے بڑی ہو گئی ہے اور وہ کافی حد تک اپنی امی جیسی ہی لگتی ہیں جویریہ اور جنت بھی میچنگ ریسز پہنتی ہیں اور دونوں بہت ہی پیاری لگتی ہیں پاپ بینڈ جل کے لیٹ سنگر گوہر ممتاز نے بھی اپنے کیریئر کے پیچھے اپنی شادی کو کافی لیٹ کر دیا یہاں تک کہ ان کو انم احمد پسند آ گئی شادی کے وقت گوہر ممتاز کی عمر 38 سال تھی جبکہ انم احمد کی عمر 26 سال تھی اور ان دونوں کی عمر میں 12 سال کا فرق تھا اس جوڑے کی شادی کو 4 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہیں